ایسا لگتا ہے کہ دوزار سترہ کے ڈوکلم بہران نے چین کے سٹریٹیجک مقاسب کو بدل دیا ہے چین نے گزشتہ تین سالوں میں ہندوستان کی سرحد کے قریب اپنے فضائی اڈوں، فضائی دفائی پوزیشنوں اور ہیلی پورٹس کی تعداد کو دگنا کر دیا ہے چینی تفسیہ کے تفسیلات سٹریٹ فور جو ایک اہم عالمی جیو پولٹیکل انٹیلیجنس پلیٹ فارم ہیں کی ایک ریپورٹ میں پیش کی گئی ہے جو فیلحال جاری نہیں ہوئی ہے اس ریپورٹ میں چین کی فوجی انفرسٹیکچر کی تعمیر کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جو فوجی سہولیات کی مسنوعی سیارہ کی تصاویر کے تقصیلی تجزیع کے ذریعے ہے جس کا برا راست اثر ہندوستان کی سلامتی پر پڑتا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی سرحد کے ساتھ چین کی فوج کی تشکیل بہیرہ جنوبی چین میں اپنے اہداف کے مترادف ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ ہے جہاں بیجنگ نے چھوٹے بڑے مرجان اٹالز کے آس پاس زمین تیار کر کے پورے فضائے اڈو اور بحری سہولیات کو تیار کیا ہے